اسلام علیکم دوستو آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ بریڈش کونسٹیٹویشن کا پارٹو منارکی کے اوپر بنایا گیا ہے یعنی کہ اس ٹوپنگ میں آج ہم منارکی کو ڈسکس کریں گے منارکی کا کیا رہول ہے منارکی نے کس طرح ٹائم کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے لینے لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کانٹ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شے کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلو تو ہم چلتے ہیں اور آج کی ٹوپک کو ڈسکس کرتے ہیں بریڈش کونسٹیٹویشن آج مین کے ہمارا جو جو مین کونسٹیٹویشن چل رہا ہے کونسٹیٹویشن کے پارٹ میں سے وہ بریڈش کونسٹیٹویشن ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے دہ منارکی منارکی میں ہم جو ٹوپک کور کریں گے کور کریں گے وہ یہ ہیں اس میں ہم بتائیں گے انٹرڈکشن انٹرڈکشن کے بعد ہم بتائیں گے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کینگ اور کراؤن کے بیچ کیونکہ یہ اکسل بچوں کو کنفیوز کرتا ہے کہ کینگ اور کراؤن میں کیا فرق ہے اور اس میں وہ بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں دوسرا جو پائنٹ ہے وہ ہے رول آف سکسیشن یعنی کہ کینگ بننے کے لئے کیا پروسیجر ہوتا ہے کس کے تحت یعنی کہ ایک کراؤن پرنس کے یا کینگ کو چنا جاتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد آتا ہے کہ پریویلیجیس کینگ کو پریویلیجیس میں ہم بتائیں گے کہ کینگ کو کون کونسی پریویلیجیس حاصل ہے جو اسی یونیک بناتی ہیں عام لوگوں سے اس کے بعد ہم جو ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پاور آف دا کراؤن یعنی کہ کراؤن کے بعد کون کون سی پاورز ہیں یعنی کہ کراؤن کی جو پاور ہے وہ کون کون یوز کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہے ریزن آف سروائیوز آف کنگشن یعنی کہ اتنا سدھیاں گزرنے کے بعد کئی سدھیاں گزرنے کے بعد یہ کنگشپ کا یہ جو انسیٹویشن ہے ابھی تک کیوں سروائیو کر رہا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہم ہر طریقے سے تقریباً اسے کور کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو اس میں دس لیکچر سے منارکی کا ٹوپک اچھے طریقے سے سمجھا جائے گا لازم چلتے ہیں منارکی میں منارکی میں سب سے پہلے ہیں انٹرڈکشن میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دے دوں میں انٹرڈکشن کیا ہے اگر ہم انگلیش پلیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ منارکی کا انسیٹویشن تقریباً ہمیشہ سے رہا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا گیپ ملتا ہے وہ کرومویل کی ڈکٹیٹرشپ کا ملتا ہے یعنی کہ جس میں کرومویل نے آگرے گئے ڈکٹیٹرشپ بریٹش کے اوپر امپوس کر دی تھی لیکن پھر بھی اس تھوڑے سا عرصے کے بعد لوگوں نے اس ڈکٹیٹرشپ کو ریچیٹ کر دیا اور دوبارہ سے کنگشپ یا منارکی کو ایکسپٹ کر لیا اس سیکے سے ہمیں یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کا منارکی کے ساتھ ایک سپیشل اٹیچمنٹ تھی اب منارکی نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں فرانس کو فرانس میں وہ جو وہاں پھر جو منارکی ایکنگ شپ چر رہے تھی وہاں پھر وہ ریڈیٹ سسٹم تھا وہ جو لوگوں کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر رہے تھے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر رہے تھے تو کیا ہوا فرنچ ریولوشن ہے اور وہ منارکی وہاں سے ختم ہو گئی اور وہ ریپبلک بن گئے لیکن جب ہم بریڈیش کی بات کرتے ہیں تو بریڈیش میں جیسے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈز پڑی ہیں ایکسپیکٹیشنز پڑی ہیں لوگوں کا جو وقت کی ضرورت پڑی اس کے حساب سے منارکی نے اپنی پاورز دوسرے منارکی نے اپنی پاورز کو یعنی کہ کم کرنا شکر دیا اور وہ جو پاورز ہیں وہ دوسرے انسٹیٹویشنز نے یوز کرنا شکر دیا اس سیکے سے بات کے ساتھ ساتھ منارکی نے یا کنگ شپ نے اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر لیا کنٹری کی ریکوارمنٹ کے حساب سے یہ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے منارکی کے سرواغل کی اس کے پاس ہم بتاتے ہیں یعنی کہ جو ایک قسم سے ہمارا پہلا جو پوائنٹ آجاتا ہے وہ آجاتا ہے ڈیفرنس بیٹوین کنگ اینڈ کراؤن یعنی کہ کراؤن اور کنگ میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں سب سے عام جو بات وہ بتانے والی وہ یہ ہے کہ کنگ جو ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں شروع میں یعنی کہ ہزاروں ہزاروں تو نہیں کئی سو سال پہلے جو چلے جائے تو کنگ کے پاس ساری کی ساری پاورز ہوتی تھی اس کے پاس ایگزیکٹی پاورز ہوتی تھی اس کے پاس لیجسلیٹی پاورز ہوتی تھی اس کی پاس ٹیڈیشل پاورز ہوتی تھی اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کنگ کی زبان سے کوئی بھی ورڈ نکلتا تھا وہ لو بن جاتا تھا اور اس کو ایکسیپ کر لیا جاتا تھا سب بغیر کسی اس کے اوپر قویسن کیے ہوئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہوئے اس کے لئے پارلیمنٹ نے جو لوز پاس کیے اس کی وجہ سے جو کنگ کی پاورز ہی ہیں وہ کراؤن کے پاس سے لگے ہیں کراؤن کیا ہے کراؤن ایک پرمنٹ انسیڈویشن ہے کراؤن کی انڈر ہمیں جو پاورز کنگ کی ہوتی تھی وہ کراؤن کے پاس سے لگی ہیں اور کراؤن کی پاورز ہمیں مختلف انسیڈویشن سے یوز کرتے ہیں فورزمپل کراو کنگ کی پاورز ہی ہیں یعنی کہ انسیڈویشن کے پاس اسی طرح کیا خواہی سکر رہی ہے اسی طرح سے کراو ہے شرعہ بشاہ بہت ہے لیجسلیٹیو یعنی کہ وہ lawmaking کر سکتا تھا جو بولا وہ law بن جاتا تھا لیکن وہ power کس کے جو crown کے پاس سے لیکن وہ power کونی use کر رہا ہے وہ power use کر رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے parliament parliament lawmaking کرتی ہے اسی دیکھ سے judicial اگر دیکھا جائے جو judiciary ہے judiciary کی جو powers ہیں وہ king کے یعنی کہ crown کا ایک important crown institutions کی ہی powers ہیں لیکن ان کو کونی use کر رہا ہے وہ judiciary کا ایک independent institution ہے وہ اس power کو use کر رہا ہے اس طرح ایک point جو سب سے important point جو ہمیں واضح ہوا ہے وہ یہ کہ king جو ہوتا ہے وہ temporary ہوتا ہے اور جو crown ایک permanent institution ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑی مشہور جو for example quotation ہے وہ سب سے بڑی مشہور quotation وہی ہے کہ king is gone long live the king یعنی کہ king جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ اس کی death ہو جاتی ہے یا لیکن long live the king یعنی اسے دوسرا replace کر دیتا ہے دوسرا king replace کر دیتا ہے یعنی کہ ایک king کی death کے بعد دوسرا king اس کی جگہ لے لیتا ہے یا queen اس کی جگہ لے لیتا ہے لیکن جو crown کا institution ہے وہ permanent موجود رہتا ہے اس کے بعد جو اس کے بعد یعنی کہ ہم نے بتا دیا کہ crown جو ہوتا ہے وہ ایک permanent institution ہے اور جو king ہے وہ temporary ہے یعنی کہ crown کے institutions جو ہے اس کی powers مختلف دوسرے institutions use کر رہے ہیں لیکن جو king ہے وہ temporary ہوتا ہے اس کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دوسرا king اس کی جگہ لے لیتا ہے دوسرا جو important topic ہے وہ ہے rule of succession یعنی کہ king کا جو ہے ایک king جب دوسرے king کی جگہ لیتا ہے ہے یا ایک king کی ڈیتھ کے بعد جو دوسرا king آتا ہے اے 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 kingship کو سنبھالتا ہے یا اس تو اس کی کیا rules regulations ہوتے ہیں جس میں جو سب سے important ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ کنٹرول اور rule of succession یعنی کہ جتنے بھی پارلیمنٹ ریولیشن 1688 کے بعد پارلیمنٹ نے مقصد laws وغیرہ پاس کی ہیں جس کے طرح جو انہوں نے ایک rules and regulations set کر دی ہیں کہ king کو اگر king بننے کے لیے کون کون سے rules and regulations ان کو پولہ کرنا لازمی ہے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے ایکٹ سیٹلمنٹ 1701 اور اس کے بعد آجاتا ہے سٹیچو او ویس منسٹر اس طریقے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ یہ law ہوگی یہ یہ requirement ہے جو king بننے کے لیے ضروری ہے اس میں جو سب سے ہمیں point important نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ king کے لیے king کے بننے کے لیے جو law ہے جس کو priority دی گئی ہے وہ کہہ law primogenitor یعنی کہ جو بھی ہوگا وہ male heir جو ہوگا اسے ہی kingship کا زیادہ اسے preference دی جائے گی یعنی کہ بیٹے کو بیٹی کی زیادہ preference دی جائے گی اور اسی دیکھے سے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی زیادہ value دی جائے گی اور اگر ایک یعنی کہ king کے death ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو اس کو kingship ملے گی پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ king کو یعنی کہ اگر وہ kingship چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے rules and regulations بتا دی گئے ہیں جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ Edward جو 8 تھے انہوں نے 1936 میں ہے جو kingship چھوڑ دی تھے king بننے کے لیے جو criteria ہے اس میں سے جو کچھ important points ہیں وہ ہم discuss کر لیتے ہیں اس میں سب سے بڑا important point یہ ہے کہ جو king جو ہونا چاہیے وہ protestant سیکٹ سے ہونا چاہیے یعنی کہ وہ catholic سیکٹ سے نہیں ہو سکتا 2013 کے جو rules اور succession سے پہلے تھا king جو تھا وہ catholic بی بھی بھی king کی کہہ جو بی بھی وہ catholic سیکٹ سے نہیں ہونی چاہیے لیکن 2013 کے بعد یہ انہوں نے accept کر لیا ہے کہ اب جو king کی wife ہوگی اور catholic یعنی کہ سیکٹ سے ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں دوسرا جو important point نظر ہے وہ ہے ریجنسی کاؤنسل ریجنسی کاؤنسل کیا ہے اگر ہمیں نظر ہے کہ ایک جو رولر ہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو ایک council بنا دی جائے کہ ریجنسی کاؤنسل جو king کو یا ruler کو help کرے گی کہ گورنمنٹ کسی سے چلانی ہے اور ایک اور جو important point ہے وہ یہ ہے کہ اگر crown prince یعنی کہ جو ولی اہد ہے اس کی عمر پچیس سال نہیں ہوئی تو marriage ایکٹر جو 1772 کے حساب سے اسے permission لینا ہوگی یعنی کہ اپنے والد سے king سے یا queen سے شادی کرنے کے لیے اگر وہ پچیس سال سے اوپر ہے ان کی عمر تو انہیں permission لینے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا جو اس کے بعد ہے کہ king کو کون کون سے privileges ہیں حاصل ہیں جو اسے دوسرے عام لوگوں سے unique بناتی ہیں اس میں سب سے important point ہے یہ exemption from rule of law یعنی کہ ان کے اوپر rule of law apply نہیں ہوتا king کے بارے میں ایک جو ایک مشہور کہاوا یہ ہے کہ king جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے یعنی کہ غلطی سے پاک ہوتا ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرتا اس کی وجہ سے rule of law جو ہے اس کے اوپر applicable نہیں ہوتا دوسرا جو point ہے وہ یہ ہے کہ right to own property یعنی کہ king کے پاس اپنا right ہے کہ وہ اپنے property رکھ سکتا ہے وہ کسی بھی دوسرے پرسن کو اپنے property بیس سکتا ہے یا کسی اوپ کو بھی اپنے property دے سکتا ہے اور یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی قسم کا اس کی property کے اوپر tax لاگو نہیں ہوتا یہ تقریبا ہمیں نظرات ہے کہ 1993 تک جو تھا queen جو تھی 1930 تک جو queen تھی وہ اپنے یعنی کہ انہوں نے property یعنی کہ کام یہ کہ سکتا ہے کہ ان کو property کے اوپر ان کے یہ کسی قسم سے کا tax نہیں لگتا ہوتا اگلا جو point ہے important جو point ہے وہ ہے consolidated fund for expenditure یعنی کہ اس کینگ کے جو ان کے پیلس کے اوپر یا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک annual budget رکھا جاتا ہے اور وہ جو budget ہے اس کے اوپر یعنی کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی بیس نہیں ہو سکتی وہ ایک fund ہوتا ہے وہ ہر ساتھ یعنی کہ queen کے اوپر queen کی جو king یا queen کی جو ضروریات ہوتی ہیں جو ان کے expenditures ہوتی ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے ان کو دیا جاتا ہے یہ ہمارا دوسرا point اس کے بعد آجاتا ہے power of the crown power of the crown سے مراد ہی ہے crown crown سے یہاں مراد ہی ہے constitutional role constitutional role سے مراد ہی ہے جو منارک ہے اب وہ ایک قسم کا titular head of the state یعنی کہ ایک nominal head of the state ہے وہ اس کی powers جو ہے وہ یعنی کہ جو پہلے king کی power ہوتی تھی وہ crown کے دے ہی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ constitutional منارک کی حصیت کر گیا ہے crown کی جو powers ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ہیں executive powers power سے کیا مراد ہی ہے کہ جتنے بھی law جتنے بھی یعنی کہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی powers ہوتی ہیں جس کے ذریعہ administration کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور administration کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ministers وغیرہ پوائنٹس کیے جاتے ہیں civil or military officials وغیرہ پوائنٹس کیے جاتے ہیں prime minister کی appointment ہوتی ہے cabinet وغیرہ کی جو ہوتی ہے formation ہوتی ہے یہ ساری کون کرتا ہے یہ crown کرتا ہے یہ اس طرح سے یہ crown کی ایک power ہوگی executive power conduct of foreign affairs یعنی کہ یہاں پہ crown کی دوسری power یعنی کہ جو منارک کی constitution role رول آف منارک میں جو ہمیں دوسرا پہنٹس کی نظر ہاتا ہے یعنی کہ وہ یہ ہے کہ foreign affairs میں بھی ان کا بڑا important role ہوتا ہے جو cabinet میں جو ہوتا ہے prime minister جو ہوتے ہیں وہ ایک king کے ساتھ یا queen کے ساتھ روز مرا جو ان کی جو cabinet میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کو king یا queen کو بتاتے ہیں دوسرا جو point یہ ہے کہ prime minister کے علاوہ جو سب سے زیادہ close جو king یا queen کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے foreign minister اور دوسرا ہوتا ہے law chancellor سر فرانر منسٹر پرائم منسٹر کو بتانے کے علاوہ علاوہ king کو بھی ضرور کی حساب سے king کو بھی جو foreign affairs میں جو چل رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں اندھے بتاتا رہتا ہے ان فارم کرتا رہتا ہے اس دیکھت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنڈکٹر فورن افیرس میں بھی کانگ کا بڑا important role ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر نیگوشیشن آف ٹریٹیز ہوتی ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ تعلقات بنانے ہوتے ہیں ایمبیسٹرز کو فرزام دوسرے کنٹریز میں لگانا ہوتا ہے یا انہیں receive کرنا ہوتا ہے یہ سارے کی ساری powers کس کے اندراتی ہیں یہ crown کے اندراتی ہیں تیسی جو powers ہیں وہ ہیں legislative powers legislative powers سے مراد ہے law making جتنے بھی laws وغیرہ بریر بیٹن میں بنتے ہیں وہ سارے کے سارے منار جو crown کی نام پہ ہی بنتے ہیں اس میں اور جو دوسری powers ہیں جو crown use کرتا وہ یہ ہے کہ مجھے session جو بلاتے ہیں جو session dissolve کرتے ہیں جتنے بھی policies وغیرہ بنتی ہیں وہ سارے کے سارے کس کے نام پہ ہوتی ہیں وہ crown کے نام پہ ہوتی ہیں چوتھی power جو crown کی آتی ہے نظر ہمیں وہ ہے judicial power وغیرہ جتنے بھی جتنے بھی court وغیرہ decision وغیرہ کرتی ہے اور جتنے بھی court کے جو ہوتے ہیں فیصل وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے crown کے نام پہ ہی ہوتے ہیں اس میں اس کے علاوہ جو law chancer ہوتا ہے وہ crown کا ایک important servant ہوتا ہے لیکن ایک بات جو خاص بات کی یہ ہے کہ گریپ بریڈن میں عدالتیں جو ہیں وہ independent ہیں وہ جو اپنی جتنے بھی judicial decisions وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ آزاد ہوتی ہیں لیکن جتنے بھی فیصل وغیرہ وہ کرتی ہیں وہ سارے کے سارے crown کے نام پہ ہی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہیں چوتھا ہمارے پاس تکیبن پانچوں جو point آجاتا ہے وہ fountain of honor ان کے جو منارک ہوتا ہے اسے یعنی سرچشمہ ہیں عزازات بھی کہا جا سکتے ہیں جسے حردوں میں کہتے ہیں جتنے بھی عزازات وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو دینے کا جو سرمنی وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کس کے انڈرہ ہوتی ہے وہ crown کے انڈرہ ہوتی ہے اور وہ سال میں تقریباً دو دفعہ اس طرح کی سرمنی وغیرہ بنای جاتی ہیں جس میں جو ہوتا ہے کہ cabinet جو ایک لیسٹ بنا کے queen کو دے دیتی ہیں اور جو اور وہ king یا queen جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو جن لوگوں نے بہت زیادہ اپنے services پروائیڈ کی ہوتے ہیں ایک انٹری کے لئے ان کو پھر مختلف honors وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ اگر دکھا جائے تو اس میں queen یا queen کے پاس یہ خیار ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک نام کے ساتھ agree or disagree ہو سکتی ہیں کہ اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے لیکن وہ اپنی powers use نہیں کرتی اب آجاتے ہیں کہ اس کے پاس وہ head of the church crown کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ head of the church ہوتے ہیں جتنے جتنے بھی priests وغیرہ لگتی ہیں ان کے appointment اور ان کی supervision اور جو جو دوسرے ہیں کام وغیرہ ہیں church of England جو ہے وہ سارے کے سارے crown کے انڈرنس آتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں crown جو ہوتا ہے یہ پوائنٹ کرتے ہیں بیشپس کو اور پریس وغیرہ کو یہ church of England جو جتنے بھی بیشپس اور پریس وغیرہ ہیں ان کو crown ہی appoint کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ crowns کی power کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے crown کی powers اب use کون کر رہا ہے یعنی کہ for example جو پہلے powers king کے پاس ہوتی تھی وہ تو اب crown کی as an institution جو permanent institution ہے اس کے پاس سے لگی اب اس institution وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں for example executive authority executive authority کی جو ہوتی ہے وہ crown کی powers کو جو executive authority جو crown کی power ہے اسے cabinet use کرتی ہے اتنی بھی policies وغیرہ crown کے نام پہ بنتی ہیں وہ cabinet کی advice پہ ہی ہوتی ہیں for the number of crown کتنے بھی policies وغیرہ بناتا ہے وہ اس کے پیچھے cabinet ہوتی ہے جو پوری اس کے اوپر محنت کرتی ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے اور جو ہے اسے use کرتی ہے لیکن جو جو بعد میں جو law بنتا ہے یا policy وغیرہ بنتی ہے وہ ان کے نام پہ بنتی ہے for example یہ اگر دیکھا جائے اس کے بارے میں conventions بھی موجود ہیں for example دیکھا جائے cabinet کی جو formation ہوتی ہے اس میں یا prime minister کی جو appointment ہوتی ہے اس میں جو majority party ہوتی ہے جو انہیں majority حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں جو king یا queen ہوتی ہیں انہیں دعویٰ دیتی ہیں کہ وہ آکے government بنائے اس کے علاوہ جو cabinet formation ہوتی ہے cabinet formation میں prime minister جو نام دیتا ہے king اسے approve کرتا ہے اب اس کے اور جب cabinet چاہتی ہے تو کسی کے اگر cabinet for example feel کرتی ہے کہ اسے parliament کی support حاصل نہیں رہی اور اس کے خلاف vote of knock or fillers کی جو movement ہوت چل گئی ہے تو وہ king کو advise کر کے یعنی کہ parliament کو dissolve کر سکتی ہے اس ٹھیکے سے جتنی بھی executive powers ہیں وہ سارے کی ساری crown کی جو executive powers ہیں وہ cabinet use کر رہی ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے دوسرا جو topic ہے وہ conduct of foreign affairs foreign affairs کے جتنی بھی practice ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری cabinet کے under ہوتی ہیں منار کے پاس جو power ہوتی ہیں کو ambassadors کو receive کر سکتا ہے یہ دوسرے گھنٹیز کو بھی ڈیو آ سکتا ہے لیکن یہ سب کو ایڈوائس پہ ہوتا ہے یہ prime minister کی advice کے اوپر cabinet کی request کے اوپر انہیں receive کرنا پڑا اسی کی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cabinet کی جو ہے cabinet ہی دیکھا جائے اس سارے کی سارے معاملات کو ڈیل کر رہی تھے اور king جو ہوتے ہیں وہ bound ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی بات ماننے کے اوپر اسی دیکھ سے prime minister جو ہوتے ہیں وہ جو important foreign issues ہوتے ہیں اس کے بارے میں proper king یا queen کو guide کرتے رہتے ہیں اسی کی سے انہیں ان سے اگر کوئی advice اور king یا queen بھی اگر کسی issue کے اوپر چاہیں تو prime minister یا اس کی cabinet کو advice کر سکتے ہیں اس کے پاس آ جاتا ہے legislative role اگر ہم دیکھا جائے دیکھتے ہیں تو queen یا king نے 1707 کے بعد سے کوئی بھی bill کے اوپر بیٹو نہیں کیا جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ prime minister کی advice کے اوپر ہوتے ہیں اور جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں سارے cabinet کے advice کے اوپر ہوتے ہیں اور king یا queen جو ہوتے ہیں وہ انہیں ویٹو نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے گلیٹسون نے ویٹو نہیں کر سکتے ہیں کہ جو رولر ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھی ایکشن کے اوپر اور جو بھی اس کے نام کے اوپر ایکشن لیے جاتے ہیں وہ responsible نہیں ہوتا بلکہ کون responsible ہوتا ہے وہ cabinet ہوتی ہے یا minister ہوتی ہے جو king یا queen کے نام کے اوپر یعنی crown کی power کو use کرتے ہوئے ہوتی ہیں use کرتی ہے اور وہ ہی responsible ہوتی ہے parliament کو پھر اس کے بعد آجاتا ہے ریزن of the survival of kingship یعنی کہ kingship کا جو institution ہے وہ آج تک اس تھی کے سے survive کر پا رہا ہے دوسرے institutions for example دیکھ لیں وہ جیسے دوسرے countries میں دیکھ لیں فرانس میں دیکھ لیں تو وہاں پہ french revolution منار کی kingship ختم ہوگئے اسی طرح سے دوسرے countries میں بھی kingship ختم ہوگئے لیکن great britain میں kingship ابھی بھی چل رہی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی مشہور کہاوت ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب پوری دنیا میں منار کی ختم ہو جائے گی تو صرف پانچ بادشاہ ہوں گے چار بادشاہ تاش کے پتوں کے جو بادشاہ ہوتے وہ ہوں گے اور پانچ ہوں جو ہوگا وہ ہوگا great britain کے جو منار کا یا kingship ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی کتنی اٹیچمنٹ ہے heritage of the past ہے یعنی کہ kingship جو ہوتا ہے ایک national institution کی حیثیت اختیار کرتا ہے لوگوں کی کئی صدیوں سے اس کے ساتھ تعلق چل رہا ہے صرف ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے کرومیل کے دور میں ان کے اوپر یعنی ڈکٹیٹرشپ لگی تھی اس کے بعد لوگوں نے اسے دیجیکٹ کر دیا اور kingship کو دوبارہ اپنا لیا ہے اس سے یہ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو kingship جو ہے وہ ایک ان کے انگلینڈ سیولیزیشن کا ایک سیمبل کا بھی کام کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی لوگوں کی یعنی کہ گریر بیٹن کی ہسٹری کا ایک یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے لوگوں کو اپنی اس ہسٹری اور لوگوں کو اپنے اس انسٹیویشن کے اوپر بڑا فقر ہے جو دوسرا بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اموشنل اٹیجمنٹ جو انگلیش پیپل ہیں وہ اس انسٹیویشن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہے اور منار کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور کہاوات وہ یہ ہے کہ گریر بیٹن کے لوگ اس وقت اچھی نیند سوتے ہیں جب انہیں پتا ہو کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ پیلس میں موجود ہے اس لیکے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اموشنل اٹیجمنٹ کینگ کے ساتھ اور کتنی زیادہ رسپیکٹ وہ گریر بیٹن کے لوگ اپنے کینگ کی کرتے ہیں تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یوٹلیٹی فور پارلیمنٹر سسٹم اب دیکھا جائے پارلیمنٹ سسٹم میں ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتے ہیں ہیڈ آف دا سٹیٹ ہونا بہت سروری ہے اگر فرزم پلی یہ کہتے ہیں کہ گریر بیٹن میں منارکی کو ختم کر دیتے ہیں منارکی کی جگہ پہ وہ کوئی اور پریزیڈنٹ یا کوئی اس طرح کی اپنمنٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک تھی انسٹیٹویشن سرور رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی پولیٹکس وغیرہ نہیں ہے یہ بلکل دیکھا جائے تو نیوٹرل انسٹیٹویشن ہے اور اگر یہ کہ اس کو ہٹا کر پریزیڈنٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے نیا سسٹم کرنا پڑے گا اس کے لئے مختی قسم کی اس کے لئے پولیٹکس میں بھی مختل قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلیٹکل جو ایولیشن ہے اس میں بھی وہ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ نیوٹرل ہو کے کام نہیں کرے گا اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم پڑے گی کونسٹیٹویشنل منارکی ایک خاص یعنی کہ منارکی کا ایک خاص پوائنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی دور میں کنگ یا منارک جو ہوتا تھا ایبسلیوٹ پاور رکھتا تھا لیکن ان نے اپنے کنٹری کی ریکوائرمنٹس لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی پاورز لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لئے مختل انسٹیٹویشنز کو دے دی اور لوگوں کی اپینین کی ریسپیکٹ کی تو اس کی وجہ سے آج وہ ایک ایز ای کونسٹیٹویشن منارکی کہنے کے ٹائٹلل اور منارکپن کے رہ گئے ہیں اور اس کے اگر دیکھا جائے اس کے اوپر جو اینول جو ایکسپینڈیچر ہیں منارکی ضروریات کے جو ایکسپینڈیچر ہیں جو اس کے پہلے سی ہیں دوسری پرسن ضروریات کے ہیں اس کی فیملی کے لئے ایکسپینڈیچر ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ امریکن پیزیڈنٹ کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اس لیے فائنینشلی اور دوسرا دیکھا جائے سوشلی یا لوگوں کی دیکھا جائے یا کنٹری کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے دیکھا جائے منارکی ایک بڑا ایپورٹنٹ سورس ہے سورس ہونے کہنے چاہے منارکی نے اپنے آپ کو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے سیکریفائز کر کے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ سے ایڈجیسٹ کر لیا ہے سیمبل اف یونیٹی کیونکہ منارک جو ہوتا ہے وہ کسی قسم کی یعنی کہ پولیٹکس میں اس کا کوئی رول نہیں ہوتا وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو سیمبل اف یونیٹی کے طور پر بھی کام آتا ہے یہ انسٹیویشن کئی صدیوں سے رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو اس انسٹیویشن کے اوپر بہت زیادہ ٹرس ہے دوسرے انسٹیویشن دیکھا جائے مختلف لوگ ہاؤس آف لورز کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن کوئی بھی منارک کے اوپر تنقید کرنا پسند نہیں کرتا اس کی وجہ سے کیوں کے اس انسٹیویشن نے سیمبل اف یونیٹی کا کام کیا ہے اور نیشنل ایسپیریشن وغیر دی ہے اور ہر ورڑ واہ ورڑ واہ ورڑ واہ ٹو میں یہ جو انسٹیویشن یہ لوگوں کو یونیٹ ڈائنیمی کامیں ہوتا ہے نیشنل لیڈر جو منارک ہوتے ہیں وہ نیشنل لیڈر کا کام کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو مختلف جتنے بھی منارک ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کافی عرصے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس فیلڈ میں انہوں نے بہت زیادہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں ہر قسم کے پرائم نسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوتے ہیں تو وہ معاملات کو اچھے دیگے سے سمجھتے ہیں اور جو نہیں آنے والی حکومت ہے اس کو پروپر گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جو ایڈورٹس سیون تھے وہ تقریباً بیس سال تک کورٹ لائف کے ساتھ اٹیچ رہے تھے ایز اپرنس او ویلز اور اس کے علاوہ جو کوین وکٹوریا تھی انہوں نے تقریباً ساٹھ سال حکومت کی تو اس لیے کیسے وہ ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے رچ ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کو اور جو نئے پرائیمنسٹس ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں انہوں نے جو منار کی ہیں انہوں نے بہت جو بڑے ایشو سے گریب ریٹن کے ان کو سال کرنے میں بھی بڑا ایپورٹن رول پرفارم کیا ہے جو جورج پنجم تھے انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پرفارم کیا تھا کہ اس میں سیٹلمنٹ آف آرش ایشو یعنی کارلینڈ کا جو ایشو چر رہا تھا اس کو سیٹلمنٹ میں بھی بڑا ایپورٹن رول پرفارم کیا تھا اور اس کے علاوہ جو 1911 کے ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا اس کے لیے یعنی کہ ہاؤس آل لورز کی جو پاور کو کٹیل یعنی کم کیا گیا تھا اس میں بھی بڑا ایپورٹن رول تھا اس کے بعد ہم کنکلوجن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنگ یا کوین جو ہوتا ہے وہ ایک گری بیٹن کا ایک بہت بڑا اس سے کہتے ہیں کہ اس سرمایہ ہے لوگ اپنے کنگ یا کوین کی طرف بہت زیادہ فخر سے دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان میں ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور جتنے بھی اور اس میں کنگ کا بھی بڑا ایپورٹن رول ہے کہ انہوں نے اپنی صرف اپنے لوگوں کے لئے اپنے جو پاورز کو جو ہے وہ ڈائلوٹ کیا دوسرے انسٹویشنز کو دیا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کیا اس کی وجہ سے یہ انسٹویشن آج بھی قائم ہے اور جہاں تک یہ لوگوں کی اگر گری بیٹن کے لوگوں کی نیچر کو دیکھا جائے ہیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جب دنیا میں کوئی بھی منارک نہیں رہے گا تو صرف جو گری بیٹن کا جو منارک ہے وہ ہوں گے یعنی کہ ایسا ٹائٹولر ہیڈ کے طور پر وہ رہیں گے تو ناسی یہ تھا دوستو ہمارا آج کا ٹوپک تھا منارکی کا اگلے ٹوپک میں ہم کیابنیٹ پارلیمنٹ وغیرہ کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں شکریہ منارکی کا ٹوپک ہماری ویڈیو پسند ہے منارکی کا ٹوپک